سلام علیکم دوستوں امیدے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج 27 اپ شالیمار ایکسپریکس کے ڈیرنمنٹ ہو گئی ہے بادر نانا کی قریب اور دوستوں یہ بہت ہی ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے 27 اپ شالیمار ایکسپریکس کے ساتھ دوستوں آج 27 اپ شالیمار ایکسپریکس کو زیٹ سیوٹ 30 لیڈ کر رہا تھا دوستوں مسئلہ کو جیسے پیش آیا ہے کہ ٹرین بلکل رائٹ جاری تھی اور لوگو باٹی بھی بلکل رائٹ تھا جب لوگو موٹیو بریک وین اور ایکانوی کلاس کی فرس کوچ پاس کر گئی تھی کانٹے سے جب تھرڈ ویل ہٹ ہوئے ہیں کانٹے سے تو انہوں نے لک لائن کا سارا لے لیا ہے جیسے کہ معلومات سامنے آ رہی ہیں کہ تیسری کوچ کے ویلز نے سارا لے لیا تھا لک لائن کا اور اسی صورت میں ریلیمنٹ کی صورت میں حادثہ پیش آ چکا ہے شالیمار ایکسپریکس ساتھ یہ بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ایک بادر نالا کے قریب جبکہ کانٹا مین لائن کا بنا ہوا تھا شالیمار ایکسپریکس کے لیے لوگو موٹیو جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں لوگو موٹیو ایکانوی کلاس کی کوچ اور ایک بریک وین سیدھی رائٹ ریزیشن میں پاس کر گئی تھی اس کانٹے کو تسرے ویل ہٹ ہوئے ہیں شالیمار کے کانٹے تھے جنہوں نے لک لائن کا سارا لے کر دوسری لائن پر کنورڈ ہو گئے ہیں ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سکرین پر کہ کس طریقے سے ویل نے سارا لیا ہے اور میرے کہنے کا مقصد ہے لوگو موٹیو بریک وین اور ایکانوی کلاس کی ایک کوچ وہ مین لائن پر کنورڈ ہو گئی اور باقی کی باقی ساری ٹرین کورڈ لائن پر کنورڈ ہو گئی اور اب یہ سامنے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں جو ایک کوچ ہے وہ مین لائن اور کورڈ لائن کے بیچ میں ہی رہ گئی دوستو ابھی میں آپ کو کانٹا دکھاتا ہوں جس سے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا سب ترشی خبر یہ ہے کہ اس میں کوئی جانی نقشان کی احتران نہیں ملی اب تک یہ وہ کانٹا دیکھ رہے ہیں آپ جس کا سارا لے کر کوچ کے ویلز لک لائن پر کنورڈ ہو گئے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کانٹا ابھی بھی کھولا ہوا ہے اب تک کی ویڈیوز اور جیٹیلز سامنے آئی ہیں اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کانٹے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا بوگی کے ویلز میں کوئی مسئلہ تھا جس ویہے سے کوچ کے ویلز کوڈ لائن پر کنورڈ ہو گئے کیونکہ آپ کچھ سکتے ہیں اگر کانٹے کا کوئی ایشی ہوتا تو لوگو موٹی بھی اپنے ڈریکشن چینج کر لیتا دوستو یہ تھی آج کی خبر جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کری آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب اور لائک ضرور کریے گا اور یہ کچھ پچھت ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلتا ہوں اب تک کیلئے اللہ حافظ